سر گجام ہے کہیں یہ مر گیا تو میرے ہاتھ سے یہ بھی چلا جائے گا سیکھنے کو کچھ نہیں مل پائے گا تو وہ دس پندرہ دن رہا اور دس پندرہ دن رہنے کے بعد بھاگ گیا وہاں سے رات میں اور اس کے پاس میں جب دوبارہ گیا اس سے بات کرنے کے لیے تو اس نے کہا کہ تمہارے یہاں میری بات بیٹھنے والی نہیں ہے اور میں وہاں رہ نہیں سکتا تم کو اگر سیکھنا ہے تو میرے پاس آ جاؤ یہاں ہے کہ سکول کھولو میں تم کو سکھاتا ہوں اس ٹیل کیسے بنتی اب اس کی ایک دوسری تکلیف اور ہے وہ آدمی اس کے پاس ایسے چالیس لوگ ہیں سر گجام ہے جس گاؤں میں وہ رہتا ہے آجو باجو میں اس کے پاس چالیس لوگ ہیں ان چالیس لوگوں کا ایک پردرشن ہم اگلی سال کرنے جا رہے ہیں بنارس میں اور میں آپ کو انوائٹ کرنے جا رہا ہوں اگلی سال ہم بنارس میں ایک سائنس میلا کرنے جا رہے ہیں ٹیکنالوجی اور سائنس کا انڈیجنس ٹیکنالوجی اور انڈیجنس سائنس کا ایگزیویشن ہم کرنے جا رہے ہیں اس میں ان چالیس لوگوں کو ہم لگائیں گے ان کا اسٹرول بنائیں گے اور ان کے اسٹرول پہ ہم دکھانے والے ہیں کہ وہ اسٹیل کیسے بناتے ہیں آپ کو موقع ملے آپ جرور آئیے گا میرا راکھان کے بعد میرا ایڈریس لے لیجئے تو ان کی جو ایک دیسری پرابلم ہے وہ ہم سب سمجھیں سیریسلی کیوں اس گاؤں میں ایسے چالیس لوگ ہیں جو آج بھی جانتے ہیں کہ اسٹیل کیسے بنتا ہے انہوں نے اپنے دادا پردادا پرکھوں سے سیکھا ہے اسٹیل بنانے کا کام اب ان کی جو دوسری پرابلم ہے وہ یہ کہ ہمارے دیش میں ایک قانون ہے انگریجوں کے زمانے کا بنا ہوا وہ ان کے لیے سب سے بڑا ارچن ہے اس قانون کا نام ہے انڈین فوریسٹ ایکٹ ایٹین سکسٹی فائیو کا یہ قانون ہے تو یہ قانون جو بن گیا ہے جب سے تب سے ان لوگوں کا راو میٹیریل لینا بند ہو گیا وہ جنگل سے راو میٹیریل نہیں لے پاتے اب وہاں کھدانے ہیں مائنس ہیں آئرن اور وہاں بیسٹ کوالیٹی کا ہے دو ہی جگہ پر ہندوستان میں بیسٹ کوالیٹی کا آئرن اور ہے یا تو گوانے ہیں اور یا تو سرگجہ چیلاتے ہیں تو بیسٹ کوالیٹی کا آئرن اور ہے وہ لوگوں کی پرابلم یہ ہو گئی ہے کہ جب سے وہ قانون لاغو ہے تب سے وہ گاؤں کے لوگ جنگل کی خدانوں سے آئرن اور لا نہیں سکتے اور اگر وہ لے آئے تو وہ گہر قانونی ہوتا اور کبھی فورس ڈپارٹمنٹ والے پکڑ لیتے ہیں تو جیل کے اندر کر دیتے ہیں اور تکلیف دوسری کیا ہے کہ اسی سرگجہ کے علاقے سے بیسٹ کوالیٹی کا آئرن اور جاپان کی ایک کمپنی نپن دیرنوں کھود کھود کے لے جاتی ہے چار جہاج روج بھر کے جاتے ہیں چار جہاج آئرن اور کے اور وہ جاپان میں سٹیل بنتا وہ واپس ہندوستان میں آکے بکتا اور اس نانزدیک کے گاؤں کے لوگ کہتے ہیں ہم کو یہ دے دو آئرن اور تو کہتے ہیں نہیں کانون ایسا ہسٹیش اب انگریجوں نے وہ 1865 میں کانون بنا دیا تھا اس کانون کے آدھار پر اس دیش کے آدھواسیوں کو جنگل کی سمپتی لینے سے روک دیا گیا تھا تو وہ آدھواسی بچارے سمپتی لینے نہیں پاتے اس لیے ان کا جو گیان ہے وہ مر رہا ہے دھیرے دھیرے ختم ہو رہا ہے اور پتہ نہیں کب ختم ہو جائے گا میری چنتہ یہ ہے کہ وہ چالیس اگر جندہ نہیں رہے تو اس دیش میں گیان کا جو آخری بندہ اور کھلنے کی سمباونا وہ ختم ہو جائے گا کیونکہ یہ گیان کسی کتاب میں اپلپ دنے گا میں نے بہت لائبریریز تلاشے اس دیش میں آئی آئی ٹیز میں گیا کہاں کہاں نہیں گیا کسی بھی لائبریری میں انڈین اسٹیل کی ہنڈس انڈین اسٹیل جو بنتا رہا کبھی اٹھاروی شتاب دی میں انیسوی شتاب دی میں ستروی شتاب دی میں اس کی ہسٹری کہیں بھی نہیں ہے کسی بھی لائبریری میں تو ہونا چاہیے وہ سب لیکن کرے گا کون کسی کو انٹریسٹ نہیں ہے اور یہ چونکہ انٹریسٹ نہیں ہے ہم کو اس لیے شاید مجھے لگتا ہے کہ ہمارے دیش میں جو ٹیکنیکل ڈیولپمنٹ ہونا چاہیے جو انفرائیسٹر بن جانا چاہیے تھا اب تک پچاس سال میں وہ نہیں بن پایا اور اس کے وپریت دوسرے دیشوں میں اگر کوئی پرانی ان کے پاس کوئی ٹیکنیکل وہ ہے نو ہاؤ اس کو وہ پریزرو ہی نہیں کرتے ہیں بلکہ لگاتا اور اپلیٹ کرنے کی کوشش کرتے رہتے ہیں میرے دیش میں یہ نہیں ہو پاتا سرکار کی غلط نیتیوں کے کار اور ایسے ہی میں آپ کو بتاؤ کوئیم بڈور کے علاقے میں کبھی آپ کو موقع ملے تو آپ گھومیے میں نے تیس چالیس گاؤں گھومے ہیں وہاں پر ڈائز بنانے والے لوگ ہیں اور اتنی بہترین کوالٹی کی ڈائز بناتے ہیں کہ جرمنی سے ایک آرڈر آیا ہے اور جرمنی کا ایک آدمی اس علاقے میں گھوم کے آتا ہے اس نے بھارت سرکار کو شرط لگائی ہے کہ کوئیم بڈور کے گاؤں کے لوگ جو بناتے ہیں وہ ہی ہم کو چاہیے اب ان کی مشکل کیا ہے کہ کوئیم بڈور کے آس پاس کے گاؤں میں جو ڈائز بنانے والے لوگ ہیں جن کے پاس ٹیکنیکل نو ہاؤ ہے وہ پڑھے لکھے نہیں وہ ساکشر نہیں ان کو اے فار ایپل نہیں آتا بی فار بائی نہیں آتا ان کو باقی بہت کچھ آتا تو ہم لوگوں نے مان یہ رکھا ہے کہ وہ تو بے وکوف ہیں کیونکہ پڑھے لکھے نہیں یہ ساکشر نہیں ہے تو ساکشرتہ والے ان کو جا کے سکھاتے ہیں اے فار ایپل ایک دن میں پہنچا تو ساکشرتہ والے بیٹھے ہوئے تھے ان کو سکھا رہے تھے میں نے کہا بے وکوفہ تم ان سے سیکھو تم کو کچھ نہیں آتا جو ان کو آتا اور تم نے ان کو اے فار ایپل سکھا بھی دیا بی فار بائی سکھا بھی دیا تو ان کے کسی کام آنے والا نہیں ہے یہ تو جو گیان جانتے ہیں جو ان کے پاس نولیج ہے اس نولیج کا ہمارے دیش کے لیے فائدہ ملے اس درشتی سے ان سے سیکھنے جاؤ نہ کی ان کو سکھانے اپروچ یہ ہونے کی ضرورت ہے لیکن نہیں ہے اور ایسے ہی ایک دو نہیں ہے ہم لوگ پچھلے کچھ سالوں سے لسٹ بنا رہے ہیں ایسے کچھ 36 انڈسٹریل سیکٹرز ہو سکتے ہیں جہاں پر ہمارے پاس بیسٹ کوالٹی کی ٹیکنالوجی کبھی تھی اور آج بھی ہو سکتی ہے بشرت ایک اس کو اپگریڈ کرنے کی ضرورت ہے انویٹ کرنے کی لیکن پرشنی اٹھتا ہے کہ اس کو کرے گا کون ہر ایک کو تو امریکہ جانے کی پڑی ہے اس دیش میں ہر ایک کو تو یورپ جانے کی پڑی ہے اس دیش میں کسی کو بھی تو اس دیش کی انڈسٹری میں اور اس دیش کی ٹیکنالوجی کو اپگریڈ کرنے میں انٹریسٹ نہیں ہے اور انٹریسٹ اس لیے نہیں ہے کہ ہمارا ایجوکیشن سسٹم ہم کو کبھی بھی راشتر پریم سکھاتا نہیں یہ میرے ہی دیش کا ایجوکیشن سسٹم ہے جو مجھ کو راشتر پریم نہیں سکھاتا اور اس لیے مجھے کبھی بھی درد نہیں ہوتا جب اس دیش سے بھاگ کر میں کسی دوسرے دیش میں پہنچ جاتا ہوں تو نقصان کیا ہو رہا ہے دوستو نقصان یہ ہو رہا ہے کہ ہم جاتو رہے ہیں باہر پندرے سے بیس ارہ دولر کا نقصان کر رہے ہیں ان کا فائدہ کر رہے ہیں اور اس سے بھی بڑا نقصان یہ ہو رہا ہے کہ جو ایجزسٹنگ ٹیکنالوجی ہے جو ابھی بھی جندہ ہے کہیں کہیں مرتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے اس کو اپگریڈ کرنے کے لیے جو ہم کو نوجوان چاہیے وہ ملتے نہیں ہیں اور وہ دیش کا ہی نقصان ہے کسی اور کا نقصان تو مجھے ایسا لگتا ہے اور میں آپ سے یہ اپیل بھی کرنے آیا ہوں کہ آپ میں سے کچھ نوجوانوں کو اگر تھوڑی بھی پریر نہ ملے تو میں اگلے سال ایک آرنڈی کا بڑا سینٹر کھڑا کرنے جا رہا ہوں اور شاید وہ سینٹر وردہ میں کھڑا ہوگا گاندی جی کے آشرم کے باجوں میں وہ سینٹر کھڑا کرنے کے پیچھے میرا ایک ہی سپنا ہے صرف ون پوائنٹ ایک سپنا ہے میرا کہ جو ٹیکنالوجی ہمارے پاس کبھی تھی اور آج بھی کہیں ہے ٹوٹی فوٹی عوضتہ میں اس ٹیکنالوجی کو آج کی ضرورت کے حساب سے ہم کیسے موڈیفائی کریں اور کیسے وہ ایپلی کیبل بنے اور کیسے فنکشنل بنے تاکہ وہ اس دیش کے کام میں آئے ایک تو یہ کام ہے دوستو اور یہ چھوٹا کام نہیں ہے یہ بہت بڑا کام یہ اتنا بڑا کام ہے میں آپ کو ایک ہی اشارے سے کہنا چاہتا ہوں کہ اس دیش میں کتنی ٹیکنالوجی رہی ہوگی چونکہ انگریجوں کے کچھ سروے ہیں ہم نے تو کبھی سروے بھی نہیں کیے ہیں اس دیش میں انگریجوں کے سروے سے اندازہ لگ رہا ہے کہ اس دیش میں اسٹیل بنانے کی انڈسٹری کتنی ڈبلپ تھی ایک یاد آگیا تو کہہ دو ہمارے دیش میں ایک اور ریپورٹ ہے اسی سروے میں ایک چھوٹی سی پستک ہے اور وہ چھوٹی سی پستک ہے سترے سو نبھے کی لکھی ہوئی اور سترے سو نبھے کے سال میں ایک انگریج آفیسر آیا ہے ہمارے دیش میں اس کی لڑائی ہوئی ہے حیدر علی کے ساتھ حیدر علی اس سمیں یہاں کا وہ ہے نواب ہے ٹیپو سلطانیہ ادھر ڈیکن کے علاقے کا تو حیدر علی سے لڑنے کے لیے ایک انگریج آفیسر آیا اور وہ انگریج آفیسر پہلے بھی کئی بار حیدر علی سے لڑ چکا ہے اس انگریج آفیسر کی لکھی ہوئی ایک چھوٹی سی